السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنائیں گے فش کری اس سے پہلے میں نے ایک حدیث شیئر کی ہے آپ لوگ ضرور اس پر عمل کریں ہر وقت باوضو رہیں وضو کی بہت فضیلت ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشانات سے ہی پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق دے آج ہم بنائیں گے فش کری جو کہ بہاری فش کری ہے اس کے لئے ہم نے مچھلی جو لی ہے وہ فریش ہے اور بہت ہی اچھی مچھلی ہوتی ہے ایک ہی کانٹا اس میں بیچ میں ہوتا ہے اسے یہاں سنگھاڑا مچھلی کہتے ہیں اور بہار میں اسے ٹنگرا مچھلی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے ہم ایک مسالہ تیار کریں گے جس میں دھنیا سرسوں زیرہ ہری مرچیں لحسن کی کلیاں اور لال مرچ ڈال کر ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب مچھلی کو ہم نے میرینیٹ کیا ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال مریچ پاورڈر ڈال کر اور نمک ڈال کر میرینیٹ کیا اور اب اسے ہم فرائی کر لیں گے زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کریں گے ہلکہ فرائی کریں گے پھر اسے گریوی میں ہم ڈال کر کوک کریں گے یہ مچھلی بہت مزیدار اس مسالے سے بنائیں بہت مزیدار بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے سادہ چاولوں کے ساتھ اسے سرف کریں یہ مچھلی ایک کیلو ہے ہم نے اسے فرائی کیا ہے آدھا آدھا فرائی کریں گے اور آدھا ہم بعد میں بنائیں گے ابھی ہم لوگوں کو اتنی ہی کی ضرورت ہے اس لیے ہم نے آدھا ہی فرائی کر کے گریوی میں ڈالا ہے ایک طرف سے فرائی ہو گئی ہے اسے ہم نے پلٹ دیا ہے مچھلی کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور آدھا لگا کر اور حلدی لگا کر بھی اسے واش کیا ہے اسے آدھا حلدی لگانے سے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے ویسے مچھلی تو فریش ہے لیکن مچھلی کی جو بو ہوتی ہے وہ نہیں رہتی ہے اور زیادہ مزے دار بنتی ہے اس لیے آٹھا اور حلدی لگا کر ہم نے واش کر لیا ہے مچھلی فرائی کر لیا ہے اور اب اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی گریوی بھونیں گے اور بھون کر پھر اس میں مچھلی کو ہم ڈال کر کوک کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی مچھلی فرائی کر لیا ہم نے اب ایک پین لیا ہے اور اس میں آدھی پیالی سرسوں کا تیل ڈالا ہے یہ مچھلی سرسوں کے تیل میں ہی ہم پکائیں گے تیل گرم ہونے پر ہم نے آدھی چمچی میتھی دانا اور آدھی چمچی سرسوں کا دانا پیلی سرسوں ہم نے لیا ہے وہ ڈال دیا سرسوں اور میتھی کے خوشبو اچھے سی آنے لگی تب ہم نے اس میں ٹاماتر ڈال دیا ایک ٹاماتر کاٹ کر ہم نے ڈالا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہم نے پیس کر رکھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور سب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے بھونیں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پیسٹ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا سرسوں، دھنیا، زیرہ، ہری مرچیں، لال مرچیں، لہسن کی کلیاں سب ڈال کر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ مسالہ اس میں شامل کیا سب مسالوں کو ہم نے کچھا ہی پیسٹ بنایا تھا اب اسے اچھی طرح ہم تیل میں بھونیں گے سرسوں، دھنیا کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں پودر مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے حلدی پودر ڈالا اور ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ کا پودر ڈال دیں گے حلدی اور لال مرچ پودر ہم نے شامل کر دیا ہے سب مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے مسالہ اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک بھی ڈال دیا تھا مسالہ بھون گیا اب ہم اس میں ایک پیالی پانی کا ڈال دیں گے ایک پیالی پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب اسے اوبال آنے تک ہم ڈھک کر رکھیں گے پکائیں گے مسالوں میں اوبال آ چکا ہے ہرہ دھنیا بھی ہم نے تھوڑا سا اس میں شامل کیا ہے اب اس گریوی میں ہم فرائی کی ہوئی فش کو شامل کریں گے اور اسے دس منٹ تک کوک کریں گے ڈھک کر کوک کریں گے گریوی میں ہم نے مچھلی ڈال دیا ہے پانچ منٹ تک فلم ہائی رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد لو کر کے اسے دس منٹ تک کوک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں مچھلی ہماری پک کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش میں نکال لیں گے مسالوں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے سر سو پیس کر ڈالنے سے مچھلی کا سالن بہت مزدار بنتا ہے اس ریسپی سے آپ ضرور بنائیں بہاری فشکری بہت مزے کی بنتی ہے اور اسے بوائل چاولوں کے ساتھ سرف کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی